محمد ورحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ڈیو سٹوڈیو کے جنب سے محمد واجد آپ کے لیے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے کہ آپ نے پیپر کو کس طرح سارف کرنا ہے تو اس ٹاپک پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو مہتر بتاؤں گا اور آپ کو فائلز بتاؤں گا کہ آپ کے لیے کونسی فائلز جو ہیں وہ زیادہ موضوع رہیں گی تو سب سے پہلے جن دوستوں نے ڈیو سٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ڈیو سٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جائنب یہاں پر یہ میرے چینل پر بہت ساری ویڈیوز پڑھئی ہیں جو پاسٹ پیپرز کے مطلق سے ہیں اس میں یہ پیپرزیں کرنٹ پیپرز جتنے بھی ہیں اس میں فائل دوزار بائیس ہو گیا دوزار اکتیس ہو گیا اور اس کے بعد سپرینگ میں بھی دوزار اکتیس میں جتنے بھی کرنٹ پیپرز تھے وہ تمام میں وقتاً فوقتاً یہاں پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہا ہوں تو ان ویڈیوز کو بھی آپ لازمی ایک دفعہ لازمی دیکھیں اسے بھی آپ کو کافی زیادہ رینمائی مل جائے گی اس کے بعد یہاں پر یہ کوئیز ہیں اس میں بہت سارے کوئیز اپلوڈ ہوا ہیں تو یہاں سے آپ اس لسٹ میں کافی سارے آپ کو کوئیز ملیں گے تو یہاں سے بھی آپ اپنے مطلقہ جو سبجیکٹ ہیں ان کے کوئیز دیکھ سکتے ہیں ایمٹی فارن چھے سو پنتالیس اس کے فائنل لیکچرز بھی ہیں اور چھے سو چورتالیس کے فائنل لیکچرز بھی ہیں تین سو سی ایس تین سو ایکس یہ بھی ہیں اس کے بعد یہ دوزر اکیس اور بائس کے کوئیز بھی ہیں اس کے بعد ایمٹی جو چار سو تین ہے اس کے میٹ ڈرم کے بھی ہیں اس کے علاوہ ایمٹی تین سو ایک کے فائنل لیکچرز بھی ہیں اور ایمٹی تین سو چار کے بھی فائنل لیکچرز شامل ہیں تو یہ شارٹ لیکچر ایمٹی دو سو دو کے بھی شامل ہیں جو سٹوڈنٹس ان کے مطلقہ ہیں وہ ان کو لازمی دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی جو ایمپورٹنٹ لیسٹ ہے وہ یہاں پر شارٹ نوٹس کی ہے اس میں تمام شارٹ نوٹس شامل ہیں سی ایس کے بھی ہیں اس کے بعد ایمٹی تی بھی ہیں سی ایس ٹوزی روان کے انگلیش کے بھی ہیں ایمٹی دو سو دو کے شارٹ نوٹس بھی شامل ہیں اچھا یہاں پر یہ سارے آپ کو نوٹس مل جائیں گے اس کے لئے میں آپ کو ایک اور ویب سائٹ بتاتا ہوں اس ویب سائٹ پر آپ کو جو سب سے بہترین آپ کو ملیں گے پاس پیپر سالز وہ ویو ایل ایم ایس ہیلپ کے نام سے ہے تو یہاں سے آپ اپنے مطلقہ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان کے پاس پیپر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ آل جونیت ٹیک اسٹیٹوٹ کے نام سے مشہور ترین جونیت بھائی ہیں ان کے سارے یہ نوٹس بھی ہیں یہاں پر یہ ایمپورٹنٹ جتنے بھی پاس پیپرزیں وہ یہاں پر اپلوڈ کے ہوئے ہیں اس نے خود یہ ارینج کی ہیں تو اس میں یہ ای سی سی کے بھی ہیں بی ای ف ای ف یہ ان کی یہ آدرز جو ہیں کوڈ ان سب کے اس نے بنائے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ کمپیوٹر کیا جاتے ہیں تو سی ایس او ڈبل ڈیرو ون سی ایس ون ڈیرو ون ڈو ڈیرو ون سوان یہ چلتے جائیں گے تو یہ بہت علم بھی لیسٹ آپ کو کمپیوٹر کی مل جائے گی اور اس کے آج کے جو پیپر ہوئے تھے اس میں میں نے ایک جی نوٹ کی تھی جتنی بھی ایم سیکیوز تھے یا لانگ کیسٹن تھے یہ شارڈ کیسٹن تھے وہ ان کی فائل سے سب سے زیادہ ہیں تو میں نے آج سی ایس فور زیرو ون کا پیپر دیکھا تھا اس میں تقریبا جو بتیس سے تیتیس جو کوئسچن تھے میم سیکیوز کے وہ اس کی فائل سے آئے ہوئے تھے تو میں آپ کو سب سے زیادہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ویو ایو ایو ایم ایس سہل پر جا کر جتنی بھی پاسٹ پیپرز اپنے مطلقے ہیں وہ ڈاللوڈ کریں اور انہی سے تیاری کریں اس دفعہ جو پیپر پیٹرن ہے اگر کسی کے لیکچر ہیں ایک سے لے کر پنتالیس تک تو پیپر پیٹرن میں آپ کے انی سے لے کر پنتالیس تک لیکچر شامل ہے فینل ٹرم میں تو یہاں پر جو فائلز ہیں وہ ساری تقریبا جو اکثریت فائلز ہیں وہ آپ کی اپ ڈیٹ ہو چکی ہے تو یہاں سے آپ اپنی فائلز جتنی بھی ہیں وہ ڈاللوڈ کر سکتے ہیں یہ انگلیش والے جو بی ایس انگلیش کر رہے ہیں یا ایم ایس انگلیش کر رہے ہیں جہاں پر اپلوڈ ہیں تو کسی ایک سبجیکٹ کو سیلیکٹ کر کے آپ اپنی مطلقہ فائلز جو ہیں وہ ڈاللوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر تقریبا آپ کو ہر طرح کی فائلز مل جائیں گے لیکن اس ویب سائٹ پر آپ کو جو سب سے بہترین جو کمپیوٹر کے مطلق سبجیکٹ ہیں یا میت کے مطلق سبجیکٹ ہیں ان کی آپ کو یہاں پر بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اس کے علاوہ ایک اور ویب سائٹ ہے ویو ایکسپارٹ کے نام سے تو اس کو بھی آپ نے اوپر کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو جو وقار سیدھو کے فائنل ٹان کے پیپر آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد ہے مواز کے بھی مل جائیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر جونیت صاحب کے بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ ویو ٹاپر آرنگ وہ بھی آپ کو مل جائیں گے یہاں پر جو موجودہ ویو ٹاپر آرہے میں یہ بھی کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں اور اپنی فائلز بہت اچھے طریقے سے بنا رہے ہیں اس میں سے بھی کچھ سوال جو ہیں وہ تقریباً پچاس سے ساٹھ فیصد پیپر ان فائلز سے بھی آرہے ہیں لیکن زیادہ میں پریفر کروں گا آپ جونیت فائلز کو لازمی کریں اور مواز فائلز کو لازمی کریں کیونکہ مواز فائلز اس میں سے اور جونیت فائلز میں سے آپ کا جو بھی پر ہے وہ تقریباً ستر سے اسی فیصد آپ کا سال ہو جاتا ہے اب فارض کیا یہاں پر یہ ٹوٹل چاریس ایم سی کیوز آتے ہیں تو چاریس میں سے تیس ایم سی کیوز آپ کے لگ جاتے ہیں جونیت صاحب کی فائلز سے تو اس کا مطلب ہے آپ کے جو تیس نمبریں وہ بکیا جائیں گے اور اس طرح آپ پورے کے پورے نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر تھوڑی سی توجہ دیں اس کے شارڈ کوئسچنز پر دیں اور لاؤں کوئسچنز پر یہاں پر جو ساٹھ نمبر کا پیپر ٹوٹل آپ نے سالف کرنا ہوتا ہے تیس نمبر آپ نے ایم سی کیوز میں سے لینے ہوتے ہیں اس کے بعد باقی جو نمبرز ہیں وہ آپ نے انشائیہ میں سے لینے ہوتے ہیں تو چاریس ایم سی کیوز ہوتے ہیں چاریس میں سے آپ نے تیس کو سالف کرنا ہوتا ہے اور ہر ایک ایم سی کیوز کے ایک نمبر ہوتا ہے تو امید ہے آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں اور میرے چینل کو لازمی ویزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ ہیلپ ملے گی پاسٹ پر آپ کو بہت زیادہ ملیں گے میت والے جو ہیں وہ لازمی اس چینل کو دیکھیں کیونکہ میں نے میت کے مطلق بہت زیادہ کلیکشن اپلوڈ کی ہوئی ہے اس میں کچھ ویڈیوز بھی اور کچھ ہارڈ کپی سوفٹ کپی جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں اس طرح میں نے ایک اور چینل بنائے آن لائن ارننگ کے حوالے سے تو اس چینل کو بھی سپورٹ کریں اس کا لینک بھی آپ کو انشاءاللہ دسکرپشن میں مل جائے گا تو مجھے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ و السلام موسیقی